ASP.NET MVC5 کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ بندلنگ اور منفیکیشن کیا ہے اور ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں بندلنگ اور منفیکیشن کی پروسسس کو اپنے ASP.NET MVC5 اپلیکیشن میں تو آئیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بندلنگ اور منفیکیشن کیا ہے یہ ASP.NET کا فیچر ہے جس کو یوز کر کے ڈیویلپر انکریز کر سکتے ہیں اپنے ویب اپلیکیشن کی لوڈنگ سپیڈ کو کیسے توڑی دیر میں دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں کہ بندلنگ کیا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم بندل کرتے ہیں اس پروسس میں بندل کیا کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کی جاوہ سکرپٹ یا CSS فائلز کو اور پھر اسے کھول کرتے ہیں خاص یونیک نام سے لیکن اس کا مقصد کیا ہے کیوں بندل کرتے ہیں اگر فور اگزامپل ہمارے اپلیکیشن میں تین جاوہ سکرپٹ کی فائلز ہیں تو ہم اس کو بندل کر کے ایک کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے اپلیکیشن میں پانچ CSS کی فائلز ہیں تو ہم اس کو بھی بندل کر کے ایک CSS فائل کر دیتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے جب ہمارا اپلیکیشن لوڈ ہوگا تو وہ آٹھ کے بجائے دو فائلز ڈاؤن لوڈ کرے گا اور کوکلی لوڈ ہوگا اسی طرح منیفیکیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم بڑی چیز کو چھوٹا کرتے ہیں تو اس پروسس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی جاوہ سکرپٹ اور CSS فائلز سے انیسیسری وائٹ سپیس ریموف کرتے ہیں تو وائٹ سپیس کا کیا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن اور اس لائن کے درمیان میں جو یہ خالی لائن ہے اس کو وائٹ سپیس کہتے ہیں جب منیفیکیشن کا پروسس ہوتا ہے تو یہ وائٹ سپیس ریموف ہو جاتی ہے ہماری جاوہ سکرپٹ اور CSS فائل سے اسی طرح ہم لائن بریکس بھی ریموف کرتے ہیں لائن بریکس سے کیا مراد ہے یہ لائن یہاں پہ ختم ہوئی اور یہاں پہ دوسری لائن شروع ہوئی تو ان دونوں لائن کے درمیان اس کو کہتے ہیں لائن بریک تو جب منیفیکیشن کا پروسس ہوتا ہے تو یہ سارے فائل کی کانٹین کو ایک لائن میں کر دیتا ہے اور پھر اگر اس میں کوئی کاممنٹس وغیرہ بھی ہیں تو وہ بھی ریموف کر دیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح ہمارے جاوہ سکرپٹ اور CSS فائلز کی سائز ریڈیوز ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے اپلیکیشن تیزی سے لوڈ ہوتا ہے اب آپ نے دو چیزیں نوٹ رکھنی ہے کہ جب ہم بندلنگ اور منیفیکیشن کرتے ہیں تو ہم من فائلز کو یوز نہیں کرتے ہیں من فائلز سے کیا مراد ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں bootstrap.css اور bootstrap.min.css اسی طرح bootstrap.js اور bootstrap.min.js تو ہم نے یہ min.css اور min.js فائلز کو یوز نہیں کرنا کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ already منیفائی ہے تو بارہ منیفائی نہیں ہو سکتے دوسری چیز جو آپ نے نوٹ رکھنی ہے جب آپ بندلنگ اور منیفیکیشن کا پیکج ایڈ کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں تو یہ ان چار ریفرنسز کو بھی ایڈ کر دیتا ہے ہم صرف ایڈ کرتے ہیں system.web.optimization تو یہ ساتھ میں یہ ساری ریفرنسز بھی ایڈ کر دیتا ہے تو اگر آپ ان کو اپنے اپلیکیشن میں دیکھیں تو یہ اس کی وجہ سے ایڈ ہوتے ہیں تو یہ چلیں اب اس کو اس concept کو use کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں سب سے پہلے ہم add کریں گے new project تو file پہ new اور پہ project اور پھر اس screen میں میں visual c sharp میں web کو select کرتا ہوں اور آخر میں asp.net web application.net framework پھر آپ اسے جو بھی نام دینا چاہے دیتے ہیں وہ click کر دیں ok اس screen میں میں select کرتا ہوں empty اور check کر دیتا ہوں mvc کا option click کر دیں ok تو یہ ہمارے لئے create کر دے گا asp.net mvc5 application جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم اس میں ایک controller کو add کرتے ہیں right click کر دیں پھر add اور پھر controller پھر میں select کرتا ہوں mvc5 controller dash empty کا یہ option اور click کر دیں add اب میں اس کو نام دیتا ہوں home controller اور click کر دیں add button پھر تو یہ ہمارے لئے create کر دے گا یہ controller جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں ایک default action method اب میں اس action method کے ساتھ view کو attach کر دیتا ہوں right click کر دیں اور add view اور ساری چیزیں default رہنے دیتا ہوں click کر دیں add button تو یہ ہمارے لئے view کو بھی generate کر دے گا اور جب یہ view کو generate کرتا ہے تو ساتھ میں bootstrap کی files کو بھی add کر لیتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم run کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں references section میں چلتے ہیں right click کرتے ہیں manage newcat packages اور آپ دیکھ رہے ہیں install tab میں آپ کے سامنے یہ ساری packages پڑی ہوئی ہیں اور یہ سادہ تر پرانی versions کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں bootstrap جو اس نے install کیا ہے version 3 ہے اور current version 4.2.1 ہے تو ہمیں اس کو update کرنا چاہیے میں version 3 use کرتا ہوں لیکن اس کا latest جو کہ 3.4.0 ہے update کر لیں اور توری دیر میں ہی ہمارے لئے update کر لے گا update ہو گیا اب jQuery بھی چلتے ہیں installed version کون سا ہے 1.10.2 latest version ہے 3.3.1 select کر لیں update کر لیں اور update ہو گیا ایسی طرح نیچے چلتے ہیں اور modernizer کو بھی update کر لیتے ہیں current version 2.6.2 ہے اور latest 2.8.3 update کر لیں تو update کر دیں update کر دیا اس نے اس کو close کر لیتے ہیں چلتے ہیں یہاں پہ اور اب میں کیا کرتا ہوں remove کر لیتا ہوں یہ ساری files ہم نے کونسی چھوڑ نہیں ہے bootstrap.css اور site.css پاکی min files اور map files کو remove کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو presentation میں کہا ہم نے صرف add کرنی ہے standard files جو یہ والی ہے تو right click اور delete اسی طرح میں bootstrap.min.js کو بھی delete کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی query سے related یہ ساری min اور slim files کو بھی remove کر لیتا delete delete ہو گیا اس والے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم نے bundling اور minification میں نہیں add کرنا یہ ہمارے دیے intelligence add کرتا ہے jquery کا اپنے application تو اسے رہنے دیتے ہیں اب اگر میں اس stage پہ اس application کو run کروں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اس طرح کا page دیکھے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں bootstrap کام نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا stop کر لیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے اگر ہم چلے layout میں تو layout آپ کو یہاں پہ دیکھے گا views میں shared folder میں یہاں layout اور اگر آپ یہاں quote میں دیکھے ہیں تو یہاں پہ min files used ہوئی ہے اور scale out jquery کا version بنانا ہے اور modernizer کا بھی بنانا ہے تو سب سے پہلے min کو یہاں سے remove کرتے ہیں پھر modernizer کو بھی کے نئے version کو add کر لیتے ہیں اس کے بعد jquery کو remove کر لیتے ہیں اور latest version ڈال دیتے ہیں اور finally یہاں سے بھی یہ min remove کر لیتے ہیں اب run کر دیتے ہیں اس کو دوبارہ تو آپ دیکھ رہے ہیں correctly کام کر رہا اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ پھر more tools اور پھر میں select کرتا ہوں developer tools تو تو دیر میں آپ کے سامنے ہوگا یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ نے چلنا ہے network tab میں by default یہاں پہ آتا ہے لیکن آپ پھر چلنا ہے network tab میں اور پھر یہاں default میں all select ہوتا ہے ہم نے js select کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری application کی javascript کی size کیا ہے اور کتنے time میں وہ load ہوتی ہے اب currently آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے refresh کر لیں اور refresh ہو گیا آپ آپ سامنے ہے آپ کی javascript کی files یہ ہے modernizer jquery اور bootstrap currently آپ دیکھ رہے ہیں size دکھائی نہیں دے رہا اور time بھی دکھائی نہیں دے رہا ہم نے سب سے پہلے cache کو remove کرنا ہے right click کر دیں clear کر دیں browser کی cache کو اور جب آپ کو یہ دیکھیں تو کلک کر دیں ok ہو گیا دوبارہ refresh کر لیں تو اب کی بار آپ کو دیکھ رہا ہے modernizer کے size 50.5 kb ہے اور 81 milliseconds میں یہ آپ کے سامنے load ہوا اسی طرح اس کی size بھی ہے jquery اور bootstrap اب ہم bundل کریں گے تو ان دونوں کو bundل کریں گے اور currently ان کی کمبائن size کوئی 300 سے اوپر ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور یہ اس کی size بھی reduce ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی css files جو current یہاں پہ موجود ہے یہاں ایک size ہے site dot css 714 bytes کیونکہ current لیس میں کچھ بھی نہیں ہے بہت کم data ہے اور bootstrap ہو جائے کہ زیادہ تر application میں دو سے زیادہ files ہوتی ہیں font awesome بھی add ہوتا ہے کچھ اور custom اور CSS کی files بھی یہاں پہ add ہوتی ہیں جب سارا bundle ہوگا تو size بہت کم ہوگی close کر دیتے ہیں اس کو اب ہم کیا کریں گے اس application میں bundling اور minification کو add کریں گے تو کس طرح add کریں گے close کرنے اب ہم چلیں گے references section میں اور right click کر دیں اور پھر click کر دیں manage new get packages آپ کے سامنے یہ screen open ہوگی آپ نے جانا ہے brown section میں پھر میں search کرتا ہوں optimization اور جو آپ کو سب سے اوپر میں دیکھے گا وہ ہے microsoft dot asv net dot web dot optimization آپ نے ایک جیز note رکھ نہیں ہے کہ اس کو ارحال میں Microsoft کی طرف سے ہونا چاہیے تو یہاں پہ موجود ہے اب کیا کریں گے اس کے latest version کو select کرتے ہیں اور install کرتے ہیں تو 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 دیر میں ہمارے لئے install کر دے گا accept کر لیں اور اس نے successful install کر لیا ہمارے لئے یہ package اب close کر لیتے ہیں اس کو چلتے ہیں solution explorer میں اور references section میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ آگیا اور اس نے add کر دیا system dot web dot optimization اس کے نام web grease اور اور وہ ساری files جس کا میں نے سکھ کیا تھا presentation کے زوران references add کرنے کے بعد ہم نے اس concept کو اب اپنے application پہ apply کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے ہم نے views folder میں چھلنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو دیکھے گا web dot config file یہاں پہ ایک اور بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ root میں ہے project کی root میں ہم نے web config file use کرنا ہے وہ views folder میں ہے تو یہاں سے اس کو click کر دیں اور open ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری name spaces add ہے ہم نے ایک اور add کرنی ہے add لکھ دے pin names space اور پھر ہم نے کون سی add کرنی ہے system dot یہ وانی name space system dot web dot optimization یہاں پہ لکھ دیتے ہیں exactly یہی spelling optimization spelling غلط ہوگا پھر کام نہیں کرے گا save کر دیا میں نے اب چلتے ہیں اپنے app underscore start folder میں اور یہاں پہ اور file یا class add کرتے ہے right click کر دیں پھر add اور پھر class اور پھر میں اس class کو نام دیتا ہوں bundle config اور پھر add کر دیں آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے تھے لیکن ہم چکے یہاں پہلے root config ہے تو پھر میں نے add کر دیا bundle config اب ہم اس class میں ایک static method کو add کریں گے public ہونا چھئیے پھر static اور چونکہ کوئی return type نہیں ہے تو void اور نام میں دے دیتا ہوں register bundles آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس چاہیے ایک name space اور وہ ہے system dot web dot optimization add کر دیا میں نے اور پھر میں اس کو نام دے دیتا ہوں bundles ایک چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے میں اس کو static اس لیے apply کیا تاکہ ہم چاہتے ہیں اس class کا object نہ بنائیں اور directly access کریں اس register bundles method کو میں کرنلی آپ دیکھ رہے آپ پہ تین ہے ایک ہے bootstrap dot js ایک jquery dash 3.3.1 dot js اور آخر میں ہے modernizer dash 2.8 point 3 dot js لیکن bundles create کرنے سے پہلے layout مچھ ہوتے ہیں اور یہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں modernizer والا اوپر apply ہوا ہے جب جو bootstrap ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے اس کو ایک ہی bundle میں add کر دیا تو پھر یہ modernizer پہلے load نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں modernizer پہلے load ہو اور پھر جب page load ہو جائے تو پھر jquery اور bootstraps related جو javascript ہیں وہ load ہو تو اس لئے ہم نے دو create کرنے کرنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں modernizer jx ہے ایک فائل یہاں پہ لنک ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر کل کو اپنے اپلیکیشن کو update کرنا ہو شاید آپ یہاں پہ تین چار add کر لیں تو تب بھی یہ آپ کی help کر گا اگر ترتیب میں اس کو add کرنا ہے وہ نہ پھر آپ کی application میں بہت ساری errors ہوں تو bundles config میں چھلتے ہیں اور میں لکھ دیتا ہوں bundles dot add یہ کدھر سے آیا یہ bundل یہاں پہ اور پھر ہم کس طرح add کر سکتے ہیں یا script bundles کر سکتے ہیں ہم نے لکھنا menu پھر لکھ دینا ہے script bundles اور پھر آپ نے اسے جو بھی نام دینا ہے آپ دے دیں اس نام سے ہم نے اس کو call کرنا ہے تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں slash post track slash js اور dot include اور bracket open and close اور پھر میں semicolon لگا دیتا ہوں include کا کیا مطلب double quotes میں کون سی files add کریں bootstrap dot js jquery dash 3.3.1 dot js layout میں پہلے jquery ہے یہ ہی سے copy کر لیتے ہیں اور پھر paste کر دیتے ہیں آپ نے correct spelling دی نی ہے ورنہ پھر کام نہیں کر اسی طرح ہم bootstrap والے کو بھی یہاں سے copy کر لیتے ہے اور پھر add کر لیتے ہو گیا تو اس طرح ہم نے اپنا پیرا bundle create کر دیا اسی طرح ہم modernizer کے dot include جو فائلز ہم نے add کر دیا یہ میں نے add کر دیا یہاں پہ اب add کر لیتے ہیں اس میں اپنے modernizer کا link تو top پہ ہے copy کر لے اور پھر میں add کر لے داؤ تو ہم نے دو bundles کو add کر دیا اب ہم bundل کریں گے اپنے CSS کی فائلز کو دو ہیں bootstrap dot css اور site dot css تو یہ بھی اسی طرح جس طرح script کو bundل کیا تھا bundles dot add پھر new اور اب کی بار کیا ہوگا style bundle یہ script bundle ہے اور یہ style bundle اسی طرح اس کو بھی نام دی رہا ہے bootstrap css اور پھر جو فائلز ہم نے اس کلیے include open and close brackets اور اب ہم نے اس میں اپنے css files کو add کرنا ہے layout میں چلتے ہیں سب سے پہلے site dot css ہے تو اسے copy کر لیتے ہیں add کر دیا میں نے اور اس کے بعد bootstrap dot css ہے اسے copy کر کے یہاں پہ paste کر لیتے اب ہم نے bundل لی اس کو minify بھی کرنا ہے ہم نے اور اس کے لیے ہم نے لکھ نا ہے bundletable dot enable optimization equals to true یہ اس کو صرف bundle کرے گا اور minification کے لیے ہم نے s9 کو لکھنا ہے اگر آپ s9 کو بھول گئے تو پھر minification کا process نہیں ہوگا اب ہم نے اس application میں bundling اور minification کے process کو add کر دیا ہے اب ہم چھاتے ہیں جب بھی ہمارا application run ہو تو وہ ہمارے script اور css files کو bundle کریں اور پھر ان کو minify کر دیں تو کس طرح کرے گا جب بھی ہمارا application run ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ code run کرتا ہے global dot as ax file کا سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے اور inlines کو execute کرتا ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یا class کے code ہے اس کو execute کریں بڑا آسان bundle config لکھ دیں گے جو class کا نام ہے name space کی ضرورت ہے اور آخر میں ہم call کر لیں گے registers bundle method کو ہو گیا اس کے دینا ہے bundle table اور اس کے لئے name space کی ضرورت ہے system dot web dot optimization اور dot bundles یہ ایک line ہم نے add کی تھی اس کا نام ہے اور یہ method اس میں ہم نے add کیا تھا پھر ہم نے اس کو دی نا ہے bundle tables dot bundle تو اب جب بھی ہمارے اپلیکیشن run ہوگا اس line کے بعد اس line کو execute کرے گا اور جو ہے یہ code سب سے پہلے bundle کرے گا اور minify کر دے گا اب آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس application کو rebuild کر دینا ہے right click rebuild solution تو تو تھوڑی دیر میں rebuild ہو جائے گا اور ہو گیا اب ہم کیا کریں گے layout میں link کریں گے اپنے bundles کو layout میں چھتے ہیں کرنڈی آپ دیکھ رہے ہیں پرانے links موجود ہیں تو ہم ان کو یہاں سے remove کر لیتے ہیں سب سے میں میں یہاں پہ styles apply کرتا ہوں at styles آپ نے لکھ نا ہے dot render آپ نے ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے اگر آپ rebuild نہیں کریں گے پھر آپ کو یہ option نہیں دیکھے اور error show کرے گا اس یہ ہوا بھی line ہو گیا اب ہم apply کرتے ہیں scripts modernizer کے لیے scripts لکھنا ہے پھر render اور اس کو یہاں سے copy کھر لیتے ہیں exact نہیں نام دی نا ہے وہ نہ پھر کام نہیں کرے گا اور پھر یہاں پھر ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں یہ بھی scripts ہیں scripts dot render اور یہ link ہے اس کا یا نام ہے اب save کر لیں اب run کر دیتے ہوں دیکھتے کہ bundling اور minification apply ہوئی ہے یا نہیں تو correctly کام کر رہا ہے اب right click کر دیں یہاں پھر view page source اور آپ کو دیکھ رہا ہے اب دو links کے بجائے ایک link اور اس کے لاوہ modernizer کا script اور رہا جیدی بجائے لینک لینک نظر آ رہا رہا اگر میں اس کے اندر چلوں تو آپ دیکھ رہیں کہ کوئی بھی white space نہیں ہے اور کوئی بھی line break نہیں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ page یہ next line پہ چلتا ہے اگر page wrap نہ ہو یا word wraps نہ ہو تو صرف ایک line آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے comments بھی اٹھا دیئیں سب کچھ یہاں سے آٹ چھکا ہے اب next چیز ہم نے کیا کر نہیں ہے یہاں پہ چلتے ہیں اور file size کو دیکھتے ہیں more tools اور developer tools اور network section آپ کے سامنے ہے refresh کر لیں all پہ کلک کر لیں اور آپ کے سامنے ہے پہلے میں js files کو دیکھتا ہوں دو js files ہیں آپ کہہ رہے ہے from memory cache تو clear کر دیتے ہیں right click clear cache دیں دوبارہ refresh کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں modernizer والے size یہ ہے اور bootstrap اور jquery files کی size یہ ہے اور اس طرح CSS میں چل دیں اب ایک ہے اور اس کی size یہ ہے اب close کر لیتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کچھ old files add کریں گے اس application یعنی update کریں گے تو چلتا ہوں میں references section میں right click manage new get packages اور پھر میں search کرتا ہوں browse section میں unobtrusive javascript library یہ تقریبا R application میں ہوگی اس کو install کر لیتے ہیں اس کا latest version accept کر لیں add ہو گیا آپ کے سامنے ہیں min files کو remove کر لیتے ہیں اب ہمیں یہ دو files بھی add کرنی اپنے bundle میں تو کس طرح add کریں گے بہت ہی آسان bundle config میں چلتے ہیں اور ہم نے add کرنا ہے اس کو یہ دو file کس ترتیب میں add ہو گی validate یہ پہ add ہوگا اور validate dot unobtrusive یہ والا اس کے بعد add ہوگا تو یہ پہ میں آپ نے correct spelling دینی ہے اور jquery dot validate dot js اور اسی طرح slash scripts slash jquery dot validate dot unobtrusive dot js اور پھر comma اسی طرح اگر آپ نے css میں کو ایڈ کر دی ہے تو اس کو بھی اس ترتیب میں جس میں آپ چھاتے ہیں اس میں ایڈ کر لیں اگر آپ نے ان کو اس کے آخر میں ایڈ کر دیا تو پھر شاید کام نہ کر تو اب جب run کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے چلتے ہیں developers tools میں more tools اور پھر developer tools refresh کر لیں all میں چلتے ہیں js memory cache ہے تو clear کر لیں ok سارو کو ایک ہی فائل میں bundle کر دیا اور minify کر دیا جو کہ آپ کے سامنے تو یہ ٹکنیک آپ نے تقریبا R application میں use کر نہیں ہے تو اس ٹکنیک کو ایک دفعہ سیکھ لیں پھر آپ کے کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو ختم کر ہوں پھر میں دیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے خدا حافظ